السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں دوستو ٹھیک ہو میں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں بادشاہ کے پاس ایک فقیر آیا بادشاہ نے خود شکر کہا مانگو کیا مانگتے ہو فقیر کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا اس نے بادشاہ کے آگے کر دیا بادشاہ سلامت اس پیالے کو بھر دو بادشاہ نے کہا باستر ایک پیالہ ہی اور کچھ چاہیے مانگو اور کچھ مانگنا ہے مگر فقیر نے کہا نہیں اور میرے کو کچھ نہیں چاہیے بادشاہ نے اپنا زیور اتار کے اس کے پیالے میں ڈال دیا پھر کیا ہوا بادشاہ نے دیکھا پیالہ نہ بھرا پھر بادشاہ نے اپنے فقیروں کو اپنے وزیروں کو کہا کہ اپنا زیور اتار کر اس کے پیالے میں ڈالو سب وزیروں نے اس کے پیالے میں اپنے زیورات ڈال دی بادشاہ بہت حیران اور پریشان ہوا کہ پیالہ پھر بھی نہ بھرا پھر بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا میرے خزانے میں جتنے بھی زیورات پڑھیں سب کو لے کر اس کے پیالے میں ڈال دو وزیر کہہ سب اس کے زیوروں تھا کے لے کے آئے اس کے پیالے میں ڈال دیا مگر پھر حیرانگی والی بات ہوئی کہ پیالہ پھر بھی نہ بڑھا بادشاہ بہت ہیران اور پریشان ہو گیا اور فقیر کے سامنے بے باس ہو کر ہاتھ بانگ کے ایسے کھڑا ہو گیا یہ کیا ہو گیا فقیر نے مسکرہ کر کہا ہے بادشاہ آپ پریشان مت ہو یہ جو پیالہ ہے نا یہ ایک لالج کا پیالہ ہے اور لالج کبھی انسان کا جیتے جی پورا نہیں ہو سکتا اور یہ پیالہ کبھی نہیں بھار سکتا چاہے دنیا کا پورا خزانہ بھی اس میں ڈال دو کیونکہ لالج کبھی ختم نہیں ہوتا لالج اس وقت ختم ہوتا ہے جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے تب اس کا لالج ختم ہوتا ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں دو میں یاد رکھنا اللہ حافظ